اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 249 پہ باپ 38 آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت ابو خفص حدد رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعرف آپ کا شمار اکتاب عالم میں ہوتا ہے آپ کو کسی واسطے کے بغیر کشف و مراتب حاصل ہوئے اس کے علاوہ حجت عثمان حیری جیسے بزرگے آپ کے ارادت مندو میں داخل ہوئے شاہ سزا گرمانی نے آپ کے ہمراہ بغداد جا کر بہت عظیم المرتبت بزرگوں سے شرق نیاز حاصل کیا حالات اہدہ شباب میں آپ کو ایک کنیز سیجھ کھو گیا اس کو حاصل کرنے کے لیے نشا پور جا کر آپ نے ایک زادوگر سے ملاقات کی لیکن اس نے یہ شرق لگا دی کہ چالیس یوم عبادت کو ترک کر کے میرے پاس آنا چنانچہ اس کی حیداد پر عمل کرنے کے بعد جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اس طرح کے زادو کرنا شروع کیے مگر ایک بھی کارگر نہ ہو سکا جب اس نے کہا کہ اس چالیس یوم میں تم نے ضرور کوئی نیک عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا البتہ اتنا ضرور ہوا کہ راستہ میں پڑھے ہوئے پتھر وغیرہ اٹھا کر اس نیت سے فیک دیتا تھا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے یسن کا جادوگر نے کہا کہ کس قدر افسوسناک ہے یا بات کہ آپ ایسے خدا کی عبادت سے غریجہ ہیں جس نے معمولی سی نیکی کو وہ قبولیت عطا کی کہ میرے تمام جادو ناکام ہو کر رہ گئے آپ نے اسے وقت توبہ کر کے خدا کی عبادت شروع کر دی آپ کو حد دات اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوہار تھے آپ ایک دینار روزانہ کما کر رات کو فقرہ میں تقسیم کر دیتے اور بیوہ عورتوں کے گھروں میں چپکے سے فیک دیتے تھے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے خود عشاء کے وقت بھیک مان کر یا گیرہ پڑا ساگ پاتلا کر پکا لیا کرتے تھے برسو اسی طرح زندگی گجارتے رہے ایک مرتبہ کوئی نابینا آپ کی دکان کے سامنے سے یا آیت تلاوت کرتے ہوئے گجرا وَبَدَ مَعْلَمْ يَقُونُ مُحْتَسَبُونَا یعنی من جانب اللہ ان پر وہبار ظاہر ہو گئی جس کا کسی کو علم نہ تھا یا آیت سن کر ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ بھٹی میں سے گرم لوہا نکال کر ہاتھ پر رکھ لیا اور شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کو ہتھوڑے سے پوٹ دو یا سن کر شاگرد حیرت زدہ ہو گئے جب آپ کو کچھ ہوش آیا تو تمام دکان کا مال لٹا کر گوشہ نشین ہو گئے فرمایا کہ میں نے اپنا بھید چپانا چاہا لیکن خدا کے مرجی معلوم نہیں ہوتی منقول ہے کہ آپ کے محلہ میں کوئی محدث بیان کرتے تھے تو فرمایا کہ تیس برس کبل ایک حدیث سنی تھی آج تک اس پر مکمل عمل نہ کر سکا پھر مجید حدیث سن کر کیا کروں گا جب لوگوں نے وہ حدیث پوچھی تو آپ نے سنا دی بہترین مرد مسلمان وہی ہیں جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی اسلامی مفاد مذر نہ ہو ایک مرتبہ چند سادھیوں کے ہمراہ جنگل میں جا کر ذکرِ الٰہی میں مشتغرق ہو گئے تو وہاں ایک ہیرن آ کر آپ کے آگوش میں لوٹنے لگا یہاں دیکھ کر آپ رونے لگے اور وہاں ہیرن بھاگ گیا پھر جب ساتھیوں نے ہیرن کے آگوش میں لوٹنے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ اگر اس وقت کہیں سے بکری مل جاتی تو میں ساتھیوں کی دعوت کرتا لہٰذا بکری کے بجائے وہاں ہیرن میری آگوش میں آ گیا پھر لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ ہیرن قیامت مجھے خدا کی بارگاہ سے دور کرنے کے لئے تھی کیونکہ اگر خدا تعالی فیرون کی بھلائی چاہتا تو خود اس کی خواہش پر دریائے نیل زاری نہ کرتا عالمِ غزب میں بھی آگوش کلکی سے پیش آتے تھے جب وصہ ختم ہو جاتا اس وقت دوسری باتیں کرتے تھے حد اسمان حیری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کی خدمت نے پہنچا تو آپ کے سامنے منقع رکھے ہوئے تھے چنانچہ میں نے بھی اس میں سے ایک اٹھا کر رکھ لیا لیکن آپ نے میرا رکھ سار دواتے میں پوچھا کہ تم نے بلا حجرت منقع کیوں کھایا میں نے ارش کیا کہ مجھے آپ کی فراخ دلی کا علم ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ فقرہ میں تقسیم کر دیتے ہیں اس لئے میں نے منقع کھا لیا آپ نے فرمایا کہ جب مجھے خود اپنے دل کا حال معلوم نہیں تو پھر تجھ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے حیرت اسمان حیری کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ارش کیا کہ میں وعیز گوئی کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ مجھے مخلوق سے اس قدر محبت ہے کہ میں ان کے بدلے میں جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر لو پھر مخلوق کو نصیحت کرنا جب تمہارے وعیز میں عظیم استماع ہونے لگے تو غرور ہرگز نہ کرنا کیونکہ مخلوق ظاہر کو اور اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے چنانچہ جس وقت میں نے بڑھ سرے وعیز کرنا شروع کیا تو وہاں پہ چھپ کرے کونے میں بیٹھ گئے وعیز کے اختمام پر جب ایک شخص نے لباس کا سوال کیا تو میں نے اپنا لباس اتار کر دے دیا اس وقت آپ نے سامنے آ کر فرمائے کہ اے چھوٹے ممبر پر سے اتر جا کیونکہ تو تو مخلوق کی محبت کا دعوے دار ہے اور سائل کے سوال پر سب سے پہلے تو نے اپنا لباس اتار کر دے دیا حالانکہ محبت کا تقاضی ہے ہودی کو دیکھتا ہی بے ہوش ہو گئے ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو عدل کے لباس میں اور خود کو فضل کے لباس میں دیکھ کر مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں اس کا لباس مجھ کو اور میرے لباس اس کو نہ عطا کر دیا جائے جب سفر حج کے دوران بغدار پہنچے تو ایسی فساحت کے ساتھ عربی جبان میں گفتگو کی کہ اہل جبان بھی دنگ رہ گئے حالانکہ آپ فارس کے باشندے تھے اور عربی جبان سے قطعہ نہ واقع تھے ایک مرتبہ حضر جنید بغداری سے آپ نے فوتود کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ اچھے کام کو نہ تو کسی پر جاہی کرو اور نہ اپنے جانب اس کو منصوب کرو آپ نے فرمایا کہ میرے نجدیک تو فوتود کا مفہوم یہ ہے کہ خود انساء پر کے دوسرے سے انساء کے طالب نہ ہو یسول کا حضر جنید نے اہل مجلس سے فرمایا کہ آج سے اسی پر عمل کرو آپ نے فرمایا کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو حضر جنید نے فرمایا کہ واقعی ایشو شاہ تیسی کا نام ہے کوئی لعب کے وجہ سے بات نہیں کر سکتا تھا اس وقت معدبانہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے جب آپ بیٹھنے کی ازادت نہ دیتے ہیں ایک مرتبہ حضر جنید نے کہا کہ آپ تو مردین کو عداب شاہی سے روشناس کراتے ہیں آپ نے جواب دیا تاکہ سرنامہ دیکھ کر ہی خط کا مجموع جاہر ہو جائے پھر آپ نے حضر جنید سے کہا کہ زیربہ اور حلوہ تیار کراؤ زیربہ ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے چنانچہ جب دونوں اشیاء تیار ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ ایک مزدور کو سر پر رکھ کر ہدایت کر دو کہ جب تک تھک نہ جائے چلتا رہے جب آگے چلنے کی حمد نہ رہے تو قریبی مکان کے دروازے پر آواز دے کر وہاں یا دونوں چیزیں دے آئے چنانچہ آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مورید کو مزدور کے ہمراہ کر دیا اور جب مزدور کتہ ہی تھک گیا تو ایک دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئے کہ اگر زیربہ اور حلوہ دونوں چیزیں ہوں تو باہر آؤں پھر اندر سے ایک ضعیب سے آدمی باہر آئیں اور دونوں چیزیں لے لیں جو مورید مزدور کے ہمراہ تھے اس نے حیرت زدہ ہو کر ان بزرگ سے واقعہ کی نویت پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ کافی دنوں سے میرے بچے ان دونوں خانوں کی خواہش فرمایش کر رہے تھے لیکن میں نے اللہ سے اس لئے طلب نہیں کیا کہ وہ خود ہی بھیج دے گا آپ کا ایک ارادت مند بہت معدب اور تہذیب آفتہ تھا جب حضرت زنید نے پوچھا کہ کتنے عرصہ سے آپ کے پاس ہے تو فرمایا کہ دس سال سے میری پاس سے رہے کر اس نے اپنی ذاتی ستر ہزار دینار کرج لے کر خرج کی ہے جن کی ابھی تقادائی نہیں ہو سکی لیکن اس میں اتنی جورت نہیں کہ میری رائے معلوم کر سکے بغداد سے سفر کرنے کے دوران جب آپ کو ایک جنگل میں پانی کہیں دستیاب نہ ہو سکا تو آپ ایک شہر کے کنارے خاموش بیٹھ گئے دریسنہ ابو تراب بخشی نے وہاں پہنچ کر پریشانی کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ آج سولہ دنوں کے بعد پانی میں اثر آیا ہے اس علم معاقین سے مناظرہ ہو رہا ہے اگر علم کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پانی پی لوں گا اور اگر یقین غالب آ گیا تو پانی پیے بغیر آگے روانہ ہو جاؤں گا انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماراتیب تو آپ ہی جیسے لوگوں کے ہو سکتے ہیں مکہ معظمہ میں فقرہ کو جو حالی میں دیکھ کر آپ کو ان کی اعانت کا خیال آیا لیکن پاس ایک کوڑی نہیں تھی چنانچہ آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر آج تو نے مجھے کچھ انعائیت نہ کیا تو کعبہ کی تمام کندیلیں اس پتھر سے توڑ دوں گا اسی وقت کسی نے روپیوں سے بھریوی تھیلی پیش کر دی تمام رقم آپ نے فقرہ میں تقسیم کر دی فراقت حج کے بعد جب بغداد پہنچے تو زنایت بغدادی نے سوال کیا کہ ہمارے لئے کیا توفہ لائے ہو فرمایا کہ یہ توفہ لائے ہو کہ اگر کوئی شخص تمہارا قصوروار ہو تو اس کو اپنا ہی قصور تصور کروں اگر نفس اس پر مطمئن نہ ہو تو اس کو متنبہ کر دوں اگر تو اپنے بھائے کا قصور معاف نہ کرے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا بز اس نفس سے اس کی قصور کو معاف کرواؤ انہوں نے فرمایا کہ یہ مرادی تو خدا نے آپ ہی کو عطا کیے حیرت شبلی کے یہاں آپ چار ماہ مہمان نہیں ہر یوم مختلف طریقوں سے آپ کے زیافت کا اتمام کیا جاتا تھا لیکن دخصت ہوتے وقت آپ نے اس سے کہا کہ جب کبھی آپ نشاہ پور آئیں گے اس وقت میں آپ کو آدابی مذبانی سے آگاہ کروں گا کیونکہ مہمان کیلئے تقلق بہتر نہیں بلکہ ایسا سلوک کیا جانا چاہیے کہ مہمان کی آمہ سے غم اور جانے سے مصررت نہ ہو چنانچہ جس وقت حضرت شبلی نشاہ پور پہنچے تو انتالیس افراد آپ کے ساتھ تھے اس دن حضرت ابو حفظ حداد نے اپنے حد چالیس اکتالیس شمائیں جلائی جب حضرت شبلی نے کہا کہ یہ تقلق بیجا کیوں کر رہے ہو تو فرمائے کہ اگر تمہارے نزدیک تقلقات میں داخل ہے تو تمام شمائوں کو بجھا دو چنانچہ صحیح اے بسیاء کے باوجود ایک علاوہ کوئی شمہ بھی نہ بجھ سکی اس وقت آپ نے فرمایا چونکہ مہمان خدا کا بھیجا ہوتا ہے اس لئے میں نے خدا کی رضا کے لئے ہر مہمان کے نام پر ایک شمہ روشن کی اور ایک شمہ اپنے نام پر جلائی چنانچہ میرے نام کی شمہ تو اس لئے بجھ گئی کہ وہ خدا کی رضا کے لئے نہیں تھی باقی چالیس شمہ جو اس کے نام پر روشن کی گئی تھی وہ نہیں بجھ سکی بغداد مجھے تکلفات تم نے کیے وہ صرف میرے لئے تھے اس لئے اس کو تکلف کا نام دیا جائے گا میں نے جو کچھ کیا وہ صرف رضا ہے الہی کے لئے کیا اس لئے اس کو تکلف نہیں کہا جا سکتا ارشادات حضرت ابو علی سقفی سے روایہ تھے کیا کہ تباہ سنت اور خود کو برا تصور نہ کرنے والا مرد نہیں ہوتا کسی نے زوال کیا کہ ولی کا خاموش رہنا بہتر ہے یا گفتگو کرنا فرمایا کہ گفتگو کرنا باعث تباہی ہے اور خاموشی کے لئے عمر نوخ درکار ہے فرمایا کہ درویش وہ ہے جو قصد عبادت کے باوجود بھی عزقہ اظہار کرتا رہے فرمایا کہ بہترین ہیں وہ لوگ جو لوگوں پر نواجش کرتے رہے اور خدا کی کرم کے طلبگار رہے اور تباہ سنت کے بعد حلال اس کی جستجو کریں فرمایا کہ وہ ایک لمحہ بہتر ہے جو خدا تک پہنچا دے فرمایا کہ وہ شخص اندہ ہے جو سنت کو دیکھ کر مسنوح کو پہچانتا ہے مسنوح سے سنت کو نہیں پہچانتا فرمایا کہ خدا قدر پکڑنے والوں پر تمام در کھل جاتے ہیں سردار انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ سے تمام سردار فرما بردار ہو جاتے تھے عادت حیرت محمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے بائیس سال آپ کے ہمراہ رہ کر یہ انداجہ کیا کہ آپ کبھی گفلت و مشردت کے ساتھ خدا کو یاد نہیں کرتے تھے بلکہ نہایت احترام و عظمت کے ساتھ یاد کرتے تھے خوف الہی سے رخ ایسی تبدیل ہو جاتا تھا جیسے نزا کی قائفیت تاریہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ خدا کے جانب کیوں متوجہ ہوتے ہیں فرمایا جس لئے محتاج دولت مند کے جانب رضوح عطا کرتا ہے عبداللہ سلمہ نے لوگوں سے یہ ہدایت کی تھی کہ میرا سر ابو حفظ حددات کے قدموں میں رکھ دینا